وطن واپس لوٹنے کے بعد نواز شریف کے حوالے سے یہ فضا بڑی ہموار ہے کہ آئندہ کے وزیر آدم نواز شریف ہوں گے اور آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے ایک ادھ ماہ میں جس تواتر سے نواز شریف کے متعلقہ بنائے کے کیسز ختم ہوتے رہے ہیں وہ بڑی سپیڈی تھے بڑے تیز رفتار سے ہو رہے تھے اس پر تمائے ساتھ فیاض محمود صاحب موجود ہیں سینئر رپورٹر ہیں اور نواز شریف کے کیسز پر ان کی بڑی گہری نظر رہی ہے ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ سارا پنڈورا باکس ہے کیا اور نواز شریف کے ساتھ اس وقت نالتیں کیا کچھ کر رہی ہیں پہلے تو ہمارے ناظرین کے لئے یہ بتائیے گا کہ کل کتنے کیسز ہیں اس وقت نواز شریف پر دیکھیں جب پنامہ کیس بنا تھا تو مجموعی طور پر تین کیسز بنائے گئے تھے جس میں ایک ان کا کیس تھا ایون فیلڈ ریفرنس تھا دوسرا الازیزیا سٹیل میل تھا اور تیسرا فلیکشپ ریفرنس تھا وہ بری ہو گئے تھے لیکن دو ریفرنسز میں ان کو سزا ہو گئی تھی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ریفرنس اور الازیزیا سٹیل میلز ریفرنس ان دونوں میں ان کو سزائے ہوئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا تھا الازیزیا میں وہ صرف وہی ایک ملزم ہے جن کو سزا ہوئی تھی اس کے علاوہ جو ان کے دو بیٹے ہیں ان کو تو ویسے ہی عدالت نے اشتہاری ڈیکلیئر کر دیا تھا اور ان کا کیس جو ہے آج بھی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ریفرنس تھا اس میں مریم نواز اور اس کے علاوہ کیپٹر ریٹائیٹ سبتر ان کو بھی سزائیں دی گئی تھی اور بعد میں اسلامباد ہائی کورٹ ان دونوں کی سزاؤں کو قردم قرار دے چکی ہے اور ان کی بریت کا جو پروانہ ہے وہ جاری کر چکی ہے تو اب کیونکہ مریم نواز شریف اس ٹائم آپ کو بتایا بیرون ملک تھے پاکستان میں تھے نہیں تو ان کا کیس جو ہے اس وقت ان کو اشتہاری ڈیکلیئر کر کے بند کر دیا گیا تھا اور لاسٹ ہیرنگ پہ اسلامباد ہائی کورٹ نے ان کی درخواست پر ان کی اپیلیں بحال کر دیا اپیلیں بحال ہونے میں ایک تو نیاب کا کردار بھی ہے کہ نیاب نے اس پر کوئی بخالصت نہیں کی دوسرا اسلامباد ہائی کورٹ کا اس ٹائم کا جو پیسرہ تھا جس میں اسلامباد ہائی کورٹ نے بڑے واضح طور پر لکھ دیا تھا کہ کل کو اگر سرینڈر کرتے ہیں یا پھر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو وہ ایک درخواست ظاہر کر کے اپیلیں بحال کروا سکیں گے اور اب اپیلیں بحال ہونے میں اتنی افثانی ہو گئی کہ نیاب نے آگے ان کی ہاں بے ہاں ملادی اور کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو اب ان کے کیسز جو ہیں اکیس نیومبر کو سماعت کیلئے مقرر ہے جس میں چیس جسٹس آمیر فاروق صاحب ہے اور اس کے علاوہ جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب صاحب ان کیسز کی سماعت کریں گے اچھا یہ سر توشا خانہ کیس کا آج کل ایک بڑا چرچہ چونکہ عمران حان ایسے ہی یہ کیس میں جو وہ جیل میں رہ چکے ہیں اس میں ان کی گرفتاری بھی ڈالی ہوئے تو نواز شریف کے اوپر جو توشا خانہ کیس ہے اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں اور ان پر کیا وہ کنوکٹڈ ہیں دیکھیں اس میں کنوکٹڈ نہیں توشا خانہ یہ گاڑیوں کا بنیادی طور پر ریفرنس ہے اور یہ دائر ہوا تھا جب میاں نواز شریف لندن میں موجود تھے اس میں جو ان کے کوئی ایکیوز ہیں اس میں سابق صدر آسیو علی زرداری ہے اس کے علاوہ سابق پرائم نسٹر یوسف رضا گلانی ہے پھر انور مجید ہے اس کے علاوہ خواجہ عبدالغنی مجید ہے یہ پانچ اس میں ملزمان ہیں بنیادی طور پر انظام یہ ہے کہ ان سب نے جو ہے وہ گاڑیاں لے تھی یہ کیس سا کر سامنے آیا کیونکہ یہ کیس میں نے ہی بریک کیا تھا اس ٹائم میں نے ہی یہ خبر سب سے پہلے جو ہے میڈیا پر لے کے آیا تھا کہ ایک ریفرنس بن رہا ہے جس میں دو پرائم نسٹر ملزمان ہوں گے اور ایک سابق صدر ایک کٹھا ملزم ہوں گے اور یہ وہی ریفرنس ہے جس میں ان کو ملزم بنایا گیا تھا تو اس میں بنیادی طور پر ریفرنس میں الزام یہ ہے کہ تھوڑا سا میں اس کو آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں جب میہ نواز شریف 97 میں پرائم سٹر پاکستان تھے تو اس وقت ان کو سعودی کنگ کی جانت سے ایک تحفے میں گھڑی دی گئی تھی وہ ان کو بڑی پسند بھی تھی اور یہ یوز بھی کرتے رہے لیکن بعد میں مشرف کا جو ریجیم آ گیا ان کی مارشلہ لگ گیا تو وہ گورنمنٹ اور پاکستان کی تحویز میں چلے گی جب پاکستان میں جلاوکتی ختم کر کے دوہزار ساتھ میں میہ صاحب واپس آئے تو اس ٹائم تک آپ کو پتا عصف علی زرداری اور میہ نواز شریف صاحب اتحادی حکومت قائم ہوئی ان کا آپس میں اکتعلقات تھے بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کا ایک رشتہ تھا تو اس ٹائم ہوا یہ کہ یہ گاڑیاں جو ہیں زرداری صاحب نے ان کو میہ صاحب کو کہا کہ وہ آپ کو بڑی پسند تھی گاڑی تو آپ وہ لے ری جئے تو میہ صاحب نے کہا کہ اس کی جو پیمنٹ فیفٹین پرسنٹ بنتی ہے وہ میں ادا کر دوں گا لیکن زرداری صاحب نے کہا کہ ضرورت نہیں ہے وہ ہم خود ہی ادا کر دیں گے اس کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ عبدالغنی مجید اور انور مجید لوگوں نے اسلامباد کا جو ایکسائز کا آفیز اس میں آئی اور وہ رقم ادھر سے آئی اور وہ فیک اکاؤنٹ سے آگئی بنیادی طور پر یہ جو فیک اکاؤنٹ کی تحقیقات چل رہی تھی آصف علی زرداری صاحب کے خلاف اس میں ہی یہ معاملہ سامنے آیا تھا اور اس کے بعد وہ جب ماؤنٹ کی پھر یوسف رضا غلالی صاحب کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے رولز کو ریلیکس کیا تھا اور اسی طرح آصف علی زرداری صاحب نے بھی گئی تھی گاڑیاں اور ان کی جو فیک اکاؤنٹ سے ادائیاں ہوں تھی تو اسی بنیاد پر اس کو جالی بینک اکاؤنٹ کیس میں ہی توشہ خانہ گاڑیوں کا ریفنس کہا جاتا ہے اور یوں یہ کیس دائر ہو گیا اور اس میں ابھی تک ظاہرہ میاں صاحب کنوکٹڈ نہیں ہے کیونکہ آصف علی زرداری یوسف رضا غلالی دیگر کے اوپر چارج فریم تو ہو چکا ہے بٹ میاں صاحب پہ چارج فریم نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ باہر تھے اور ان کو ادارت نے اشتہاری ڈیکلیئر کر کے ان کی جو جائداد ضبطی کے حکمات جاری کر دیا گئے تھے وہ اب لاسٹ ہیرنگ پہ وہ بھی ادارت واپس لے چکے ہیں کیونکہ وہ سرینڈر کر چکے ہیں آج ان کے کیس کی سماعت تھی تو آج انہوں نے ایک بار پھر ادارت سے موقف لیا ہے کہ اس کیس میں نیاب نے ابھی تک ہمارا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں لیا ہم اپنا ڈیفنس میں اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں تو ادارت سے استدا ہے کہ ہمارا جو ہے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر لی جائے اور تاکہ ہم فردر جو ہے جو قانون ہے اس کا سہارہ لے کے اپنا کیسز کو لڑ سکیں سیران صاحب لاسٹ قویسٹن کیا دیکھ رہے ہیں اور ہمارے جو نواز لیگ کے چانے والے ہیں نواز لیگوں کے لیے کیا خوشخبری ہے what is going to be next happen کے کب تمام طرح کیس سے چھٹکارہ مننے والا ہے نواز شریف کو دیکھیں ایون فیل ریفرنس میں تو زہر آپ کو پتا ہے کہ مریم نواز اور کیپٹل ریلائر سفدر پہلے ہی ایکویٹل ہو چکی ہے اور اسی کیس میں ہی کسی حد تک نواز شریف کا رول بھی ڈسکس ہو چکا ہے اور اس میں ان کے لیے بھی ایک طرح کی راہ ہموار ہوئی ہے جو پیلے بحالی کی درخواست پر آرکومٹ ہوئے تو اس پہ تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی ایکویٹل ہو جائے گی لیکن جو دوسرا لذیزیہ والا معاملہ ہے اس میں مجھے یہ لگتا ہے اس میں تھوڑا سا معاملہ ڈسکس ہوگا وہ ہے جج ارشد ملک کی ویڈیو کا سکینڈل اس ٹائم ویڈیو سکینڈل آیا تھا تو وہ بھی یہاں پر نتی ہے اسی کورٹ میں پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ پاکستان نے چیف جسٹس خوصہ صاحب نے اس ٹرم کہا تھا کہ جب یہ اپیلیں بحال ہوں گی تو اس ٹائم ہی ان اپیلوں کے ساتھ اس معاملے کو بھی دیکھا جائے گا اور میں نے یہ خبر دی ہے کہ جج ارشد ملک ویڈیو سکینڈل ہے وہ بھی اب بحال ہو چکا ہے باقاعدہ طور پر اب دیکھ رہا ہی ہوگا کہ اسلامباد ہائی کورٹ اس ریفرنس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے کیا جج ارشد ملک کا معاملہ کیونکہ وہ تو ویسی دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن معاملہ تو ظاہر ہے پڑا ہوا پینڈنگ پڑا ہے تو اب کیا وہ یہی پر ہی خود ہی ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں یا پھر ریفرنس جو ہے اس سزا کو قلعہ دم قرار دے کے واپس ریمانڈ بیک کر دیا جاتا ہے کہ دوبارہ انڈیپینڈنٹ مائن کے ساتھ اعتصاب اندالت فیصلہ کرے تو اس پہ تو ظاہر ہے ہوگا تو باقی جو ہے دوسرا تو ظاہر ہے مجھے لگ رہا ہے بلکل جس طرح سپیڈ سے چیزیں چل رہی ہیں ایکویٹل تو وہ کہتے ہیں نوشتہ دیوار جو کہتے ہیں پڑھ لیں تو ایکویٹل بھی مجھے تو نظر آ رہی ہے وہ سامنے دیوار پر لکھی ہوئی ہے تو مجھے تو اس میں دکھائی دے رہی ہے کیونکہ سلامت ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ بھی ہے باقی اس ٹائم جو چیزیں چل رہی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے بھی اور باقی تو ابھی ستہ ہی خیرہ ہے میاں صاحب کے لیے میرے خیال میں بہت شکریہ ہمارے ساتھ تفیاض محمود صاحب موجود تھے ان کا مواقفہ اپنے جانا میاں نواز شریف اور اسپیشلی عدالتی امور پہ ان کی بڑی کیر ہی نظر رہتی ہے اور ان کی جو رائے ہے وہ بڑی مقدم سمجھی جاتی ہے بلکہ اگر تمام تر کیسز ختم ہو بھی جاتے ہیں پھر بھی کسی ایک الازیزیا یا پھر کسی اور ریفرنس کی صورت میں نواز شریف کی گردن پہ ان کے سر پہ ایک تلوار لٹکتی ہی رہے گی